بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ناظرین اور اگر آپ کو میری عواز میں تھوڑی سی تھکان فیل ہو رہی ہے تو بلکل آپ پریشان نہ ہو ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے رفلی پچھلے چوبیس گھنٹے میں سونے کا موقع نہیں ملا اور میری کوشش یہ تھی کہ یہ ڈیجیٹل سرٹیفیکیٹ جونسہ ہے اس سے جان چھوڑا لے جائے ایدھر میں آپ لوگوں کو ایک دو سجیشنز کرنا چاہوں گا سجیشن یہ کہ اگر آپ وی ایم یوز کر رہے ہیں یا کوئی بھی ویچولیزیشن سافٹویر یوز کر رہے ہیں تو ضرور سناپ شوٹ کیجئے گا ہوا کچھ یوں کہ میرے ساتھ بہت بری ہوئی میں نے وی ایمز کا جو ڈیپلائیمنٹ کیا ہوا تھا اس کا سناپ شوٹ نہیں لیا اور ایک جو سیٹیفیکیٹ سرور تھا وہ کریش کر گیا تھا ٹھیک ہے جو ہم نے سب آڈینیٹ سرور بنایا ہوا تھا میری کوشش تھی کہ اس کے ساتھ لیپ کروں اور اس کے اندر نہ کوئی آیا یا سرور کے اندر کوئی پروپلم ہو گئی ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے مجھے وہ اس کو دوبارہ ری بیلڈ کرنا پڑا مگر ری بیلڈنگ کے بعد بھی وہ ریسپانس نہیں کر رہا تھا حالانکہ میں نے پرائیویٹ کی کا بیک اپ لیا ہوا تھا تو اگر آپ کو پچھلی لیپ یاد ہو تو اچھلی ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے ایک روٹ سی یہ سرور بنایا تھا ٹھیک ہے اور اس کے نیچے ایک سب آڈینیٹ سی یہ سرور بنایا تھا اور آج کی لیپ ہماری اس سے آگے تھی تو اس کو جب میں نے دوبارہ ری بیلڈ کیا اور سنیپ شوٹ سے بھی ریکاور کرنے کوشش کی اس کے ڈیجیٹل سیٹیفکیٹس کے اندر کچھ ایشیو ہو گیا تو ایکچلی می بینگ سٹربن میں اس کے ساتھ ٹربل شوٹنگ کرنے میں لگ گیا تو میرا بہت زیادہ ٹائمز آیا ہوا تو ایڈ اینڈ آف دی دی میں نے کیا کیا میں نے اس پوری کی پوری لیپ کو سکرپ کیا اور ہمارے پاس جو سرور ون پڑھا ہوا تھا اس کی اوپر اس سرور کو ایزا ڈومین کنٹرولر اور روٹ سی یہ سرور ایلوکیٹ کیا یعنی اسی کو سرٹیفکیٹس سرور بنایا اب وہ ٹو ہیلریکل سٹرکچر جو انسا تھا اس پہ ہم بات نہیں گیا رہے ٹھیک ہے مگر اس کی لیپ وہیں تک تھی جدہ تک میں نے کرایا پڑھائی تھی ٹھیک ہے اسے آگے اس آرکیٹیکچر یعنی یہ جو ٹو ٹیئر آرکیٹیکچر تھا اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں تھا اب اسے آگے ہم نے ایزا صرف سی اے سرور کی ڈپلائمنٹس فور دی یوزر دیکھنی تھی ٹھیک ہے اب آپ کا جو سرٹیفکیٹس سرور ہوگا وہ پچھلی لیکچر سے ڈیفرنٹ ہوگا اور میرا پلین یہ تھا کہ میں اس سرٹیفکیٹس سرور کو چار لیکچرز میں یا تین لیکچرز میں کروں مگر جب میں نے آپ کی بک دیکھی مجھے میرا میں جنرلی اس ٹوپک کو پڑھا رہا تھا تو اس بک کے اندر جو آج کے ہم ٹوپک پڑھیں گے ان میں سے کسی ٹوپک کی ڈسکشن نہیں ہے سوائے او آر کے ٹھیک ہے تو میں کوشش کروں گا کہ او آر سے علیدہ کوئی چیزیں بتاؤں کیونکہ اگر میں صرف آپ کو او آر پڑھا کے سائٹ پر ہو جاتا تو آپ نے کہنا تھا کہ ہمیں سی اے سرور سمجھ بھی نہیں آیا ٹھیک ہے تو میں نے اس کے اندر کچھ او ٹوپک ایڈ کیا اور میں کوشش کروں گا کہ آج کے لیکچر میں ہم سارا سی اے سرور کمپلیٹ کر لیں اور اس میں ویب انرولمنٹ کے پروسیجرز دیکھیں اور کچھ او ٹوپک دیکھیں مگر آج کے لیکچر کے بعد we are done with the digital certificate server ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اپنی بک کے اندر جو کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ ہے چپٹر نمبر فیفٹین ایکٹیو ڈیریکٹری certificate services and public key infrastructure اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ بہت زیادہ کنفیوز ہو جائے گے کیونکہ میں نے کوئی پورے چوبیس گھنٹے اس پہ بھی ضائع کیے کہ یہ سمجھنے کے لیے کہ اس کا کان کہاں سے پکڑیں ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہیں سے کان ہی نہیں پکڑنے دیتا وہ بہت اوپر کے ٹاپکس پڑھا رہا ہوتا ہے جس بندے کو certificate server کا concept نہیں ہے اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے تو ہم لوگوں نے certificate server کی پہلی پہلا lecture کیا which was lecture number 23 اور یہ بھی اس کو بھی میں نے lecture number 23 کیا ہے مگر part number 2 کہا ہے ٹھیک ہے lecture number 23 part number 2 کے اندر ہم لوگ کیا کریں گے یہ ایک کام کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو میں lecture number 23 نہیں کہتا اس کو میں کہتا ہوں 24 ٹھیک ہے میں اس کو modify کر دوں گا recording کی resubmission میں ٹھیک ہے lecture number 24 جو کہ digital certificate server کا یا certificate server کا part 2 ہے ٹھیک ہے اس کے اندر lab ہماری اب یہ والی lab نہیں ہے اب ہمارا lab کا scenario کچھ ہی ہوئے کہ ہمارے active directory server کے اوپر ہی CA server install ہوا ٹھیک ہے اب اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو یہ سارے کے سارے topics ہیں جو آج ہم لوگوں نے پڑھنے یا discuss کرنے ہیں تو lab جو ان سے ہی ہے وہ live نہیں ہوگی lab کی میں نے recording کی بھی ہے مگر میں نے server کے اوپر ایک دو چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو دکھانی ہیں تو وہ بھی ہم لوگ آرام سے دیکھیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں manual request اب ہوا یہ کہ یہ میرے پاس certificate server ہے ٹھیک ہے جو میرا CA server ہے ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس user ہے اور user نے کہا کہ بھئی مجھے digital certificate چاہیے ٹھیک ہے میرے لئے digital certificate چاہیے یا کسی اور کے لئے تو میں کیا کروں گا میں ایک website پہ جاؤں گا ٹھیک ہے جب آپ certificate services کی web enrollment services install کرتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتا ہے ٹھیک ہے تو وہ وہی اسی طرح check box کلک کر کے آپ نے web enrollment services install کرنی ہے اور اس میں آپ سے ایک user کا account بھی مانگتا active directory کا جو IAS user group کا member ہو وہ ہم نے پیچھلے lecture کے اندر وہ جو network device certificate services جو دیکھی تھی جس میں وہ سسکو کے routers اغیرہ یا juniper کے routers یا firewalls کے لئے digital certificate دیتا ہے اسی طرح انسطولیشن پروسس ہے تو آپ جانسا ہے وہ ھٹی ٹی پی ایس shift call and double backslash اور سے میرا 192 168 1.1 server ہے backslash c e r t s r v cert server پہ جائیں گے اور جب آپ cert server پہ جائیں گے تو شاید آپ کے پاس ایک write error message بھی ہے کہ یہ active directory server جو ان سے آپ کا write server نہیں ہے یا آپ کے پاس digital certificate نہیں ہے تو آپ اس کو trust کرنا چاہتے آپ کہتے ہیں ہاں بھئی میں trust کرنا چاہتا ہوں اور this is a manual request process اس کے اندر problem کیا ہے problem یہ ہے کہ بھئی اگر آپ اس سے procedure سے through the web manual request through the web کر رہے ہیں تو آپ کے پاس سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر آپ کے پاس 500 clients ہیں تو 500 clients جو ہیں وہ manually request کریں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو computer کے اوپر digital certificate digital certificate کے دو طریقے ہیں ایک digital certificate آپ کو اپنی account کے لیے چاہیے ہوتا ہے اگر آپ کو اپنی device کے لیے چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کو device کے لیے بھی انسٹرول کرنا پڑے گا اپنے لیے بھی اور ہر بندے کو web page پہ کرنا پڑے گا so it's not a best practice تو ہم اس کو gpo کے اندر embed بھی کر کے دیکھیں گے کہ وہ کیسے ہوتا ہے اور اس کو MMC سے بھی کر دیکھیں گے Microsoft Management Console so میں quickly ایک web interface جنسا ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے جب آپ نے اپنے web server کے اوپر جائیں گے HTTPS 192 168 101 یا server کا نام CRV کیونکہ یہ recording ماشین ہے اس سرور کوئی اور ہے تو یہ web page آج 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 کے اندر میرے ساتھ شروع میں ایک دو مسئلے یہ ہوئے کہ یہ جنسا ہے یہ server ریسپونڈ نہیں کر رہا تھا نائی HTTP پیکٹ کو کر رہا تھا تو اس کے لیے مجھے دوبارہ services role install کرنا پڑا اس کے ون سیڈیفکیٹ آثوریٹی یہ دو تین سال کے لیے اور سیڈیفکیشن پاتھ دیکھیں تو سیڈیفکیٹ ہی ہے اس کے پاس کوئی ایسے روٹ سیڈیفکیٹ کا پاتھ نہیں ہے جس کو میرا انٹرنیٹ ایکسپلورر کا براوزر ٹرسٹ کرتا ہو اگر میں سیڈیفکیٹ اگر اپنے ٹرسٹیڈ روٹ سیڈیفکیٹ ایتھولیٹیز میں ایڈ کر دوں تو پھر یہ اس کو ٹرسٹ کرنے لگ جائے مگر میں اپنی لیاب کے لیے بھی ضرورت نہیں اب اگر آپ نے وی سٹیٹس آف پینڈنگ سیڈیفکیٹ کرنا ہے تو اس پر کلک کریں گے کوئی پینڈنگ سیڈیفکیٹ آپ کا نہیں آپ نے کوئی ریویسٹ ہی نہیں کی اگر میں کہتا ہوں جی میں نے ریویسٹ کرنی ہے ریویسٹ سیڈیفکیٹ اچھا ایدھر میں آپ کو روک بتانا چاہتا ہوں پچھلی لیاب کے اندر ہم نے سیڈیفکیٹ ریویسٹ کیا پر پر مینول پروسیجر تھا میں نے ریویسٹ کی ریویسٹ کی ایک فائل بنائی وہ پھر سرور پہ گیا جو رووٹ سیڈیفکیٹ تھا وہاں سے وہ ریویسٹ فائل اٹھائی اور اس کی اگنسٹ میں ایک سیڈیفکیٹ جنریٹ کیا جو میں نے آپ کو دیا تھا اور وہ ہم نے اپنے سب آوڈین ایٹ سی اے کے اوپر انسٹول کر لیا تھا اس میں یہ کام نہیں ہو رہا میرے سرور کے اوپر ویب انرولمنٹ سرویسز انسٹول ہوئی ہیں تو یہ سے میں ریویسٹ کروں گا اور مجھے یوزر کا سرٹیفکیٹ مل لیا گیا اور نو فردر انفرمیشن is ریکوائی تو ایڈوانس ریکویسٹ فارم ایڈوانس ریکویسٹ فارم میں جا کے میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس ڈیفرن ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹیمپلیٹس ابھی ہم آگے جا کے دیکھیں کہ سرٹیفکیٹ سرور میں سرور کون 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 سے ہوتے ہیں بلکہ میں آپ پہلے سٹیٹس پروٹوکول اسی طرح اگر آپ کمپنی کے اندر کوئی ایسا بند ہے جو سمارٹ کارڈ کے لیے سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے اور اس کے لیے ایک سپیسیفک ٹیمپلیٹ بنائیں بھی ہوتے ہیں اور آپ انہیں موڈیفائی بھی کر سکتے ہو اس سرٹیفکیٹ کی کتنی ہونی چاہیے بحاف پہ ٹھیک ہے میری ریکارڈنگ کی مشین is not a part of a domain ٹھیک ہے تو وہ میرے بحاف پہ سرٹیفکیٹ ریکویسٹ کر رہا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں مجھے سرٹیفکیٹ ایشو ہو گیا ٹھیک ہے ایشو انسٹرول سرٹیفکیٹ ٹھیک ہے اور آپ اس سرٹیفکیٹ کو فردر انسٹرول کر سکتے اس کے لیے مجھے ڈیو 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 اگر آپ کے پاس مسئلہ آئے تو آپ ڈیو ڈیو سرٹیفکیٹ سرور کرنا پڑے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کو کیسے کام کرتے ہیں فیڈریشن سروریسز کے اندر ہم لوگ نے ڈیو اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑنا ہے واپس میں ایکٹیو ڈیو سرٹیفکیٹ سروریسز کے اندر جاتا ہوں میں آپ کو ٹیمپلیر دکھا دوں ٹھیک ہے اور یہ ہمارا سرٹیفکیٹ سرور ہے یہاں پہ آپ نے سارا کچھ کرنا ہے کون کون سرٹیفکیٹ issue ہوئے میں دیکھیں مانتا نہیں ہے اس وجہ سے وہ ہمیشہ مجھے error message دے رہا ہوتا یہ میرے دو دفعہ issue کیا ہوئے اگر میں اس سرٹیفکیٹ کو ریووک کرنا تو میں ریووک سرٹیفکیٹ اور unspecified reason key compromise change the affiliation superseded cease of operation میں کہتا ہوں میں نے cease کر دیا operation تو یہ revoke ہو گیا اور اگر میں revoke certificates کے اندر چلا جاؤ تو یہ revoke certificate ہے all task unrivoke certificate the unrivoke command field یہ certificate اب unrivoke نہیں ہو سکتا کون سا certificate unrivoke ہو سکتا ہے اگر 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 دو certificate revoke کر دیا تو پھر وہ unrivoke نہیں ہو سکتا اس کا طریقہ کیا ہے کہ جب بھی آپ کو certificate revoke کر رہے ہو ثق ہے اور certificate hold یہ بھی revocation list میں آگئے مگر میں اس کو unrivoke کر سکتا ہوں all task unrivoke certificate تو یہ certificate مجھے issue ہو گیا میرے end پر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس میں نہ کوئی keys ہوئی ہے نہ کچھ اور change ہوئی ہے issued certificate pending request اگر کوئی pending request ہے کوئی failed request ہیں یہ بہت ساری failed request ہیں ہم اگر وینڈوز 2008 enterprise کو کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا certificate 2008 کے ساتھ کام کر اس کے اندر میں اس کو rename کر دیتا ہوں computer dash or do it جو بھی میں نام کر دیتا ھیک request handling کے کس قسم کے purpose کے لیے اس کو use کر رہا ہے cryptography اس کے اندر کون کون سی ہونی چاہیے encryption algorithm کتنے strong ہونی چاہیے سبجیکٹ name اس کا dns name چاہیے مجھے کمپیوٹر کا definitely چاہیے ایدھر جون سے ہے میں آپ کو recorded lab دکھاؤں گا تو اس میں کیا ہے میں user کا email name چاہیے جب میں user user name click کیا ہوا تھا جب normal میرا template کہتا تھا کہ user کو digital certificate issue کرنے template user email address چاہیے ہوگا جب active directory میں اس کے account کے اندر اس email address allocating نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے تو میں جون سے میں جب lab کر رہا ہوں تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ مجھے error messages آئے تو error messages میرا ارادہ نہیں تھا intentionally کوئی purpose نہیں تھا اگر وہ کہتے ہیں ربوں ہی ہو گیا تو کچھ ایسا ہی آپ کے لیے آپ کے information کے اضافے کے لیے وہ کام ہو گیا ٹھیک ہے پھر اس کے اندر servers کے بارے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے نیٹورک پہ جب بھی کوئی بندہ آتا تو اسے certificate چاہیے ہوتا ہے کتنے گھنٹے کے لیے آٹھ گھنٹے کے لیے تو ہر روز آپ کے پاس پانچ آٹھ گھنٹے کے لیے اس کو دیں گے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ اپنے server کے database میں save نہیں کرنا چاہتے اگر میں کمپیوٹر کے users کے لیے یا domain users کے لیے کچھ certificate بنا رہا ہو میں چاہتا تمام users جو سے ہیں یہ ہی والا certificate لیں لیے بنا رہا تھا تو domain computers پہ کلک کر read enroll and auto enroll auto enroll کا مطلب کہ اگر میں ایکٹیو directory کے جی پی او کے اندر کہ دوں کہ کوئی بھی user آپ کے پاس آتا ہے سی اے صاحب ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس user کو digital certificate دے دینا ہے اگر اس group میں ہے تو computer خود بخود جب اس کے اوپر GPO run ہوگی جب بھی صبح آکے login ہوگا پہلی دفعہ تو GPO کے اندر instruction ہوگی کہ آپ نے اپنا certificate لینا ہے تو ایک request generate کرے گا وہ ceo سے certificate issue کرتے گا full fledged auto enrollment ہوگی ہم وہ ویڈیو کے کہ اگر آپ کو فردر کوئی approval چاہیے c.a certificate کے total number of authorized signatures کہ فردر security enhance کرنے کے لئے سیکیورٹی تو جب آپ یہ template بنا لیں گے پھر آپ نے certificate template جو server کے اندر ہیں اس میں right click کر کے new certificate template to issue اور یہاں سے وہ certificate template جو آپ نے اوپر بنایا تھا اس کو import کر لیں گے جب آپ کے پاس template آجے گا for example users user user urdu it computer urdu it ocsp 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 اس کے بارے میں ہم discuss کہ وہ کیا ہے کہ آگے آئے گا پھر ہم دیکھیں آگے چلتے ہم شروع کان سے کیا یہ topic احس سا سا ٹھیک آٹو manual request ہم دیکھ لیا کہ web page سے جا کے ذریعے کرنی پڑتی اور auto enrollment جن سا ہے وہ automatically enroll ہوتی ہے مگر اس کے لئے کس طریقے سے کریں گے وہ دیکھیں گے اس کے بعد ایک اور procedure ہے certificate کے enrollment کو check کرنے کے لیے وہ ہے mmc کے ذریعے microsoft management console کھول کے دیکھیں گے وہ certificate revocation کے بارے میں دیکھنے لگے ٹھیک ہے تو اگر میں right click کروں اپنے server کو properties یہ میں دوبارہ recording ویڈیو کے اندر دکھایا ہو ہے اور extensions ٹھیک ہے اور اگر میں نے save for example ایک digital certificate تھا آپ اس slide میں جاتا ہوں یہ تو میں آپ کو بعد میں بھی دکھا دوں گا lecture کے اندر ہی save for example میرے پاس certificate server نے اس بندے کو save for example kashif کو ایک certificate دیا تھا ٹھیک ہے یہ certificate تھا اس کو دیا ہوا اور یہ certificate کسی وجہ سے expire ہو گیا یہ compromise ہو گیا یہ pc lost ہو گیا یا اس کا ہوا یہ کہ pc کسی تیوز پر data پڑھا آت تھا یا اس data کے اندر کہیں پہ ایک digital certificate بھی بڑھا تو compromise ہو گیا اب manager ہے اپنے computer کے اوپر اپنے server کے اوپر ایک c rl certification revocation list یا ایک c dp کا نام سنیں cdp cisco discovery protocol نہیں certificate revocation list distribution point distribution point یہ ایک وہ جگہ ہے جہاں سہی میرا digital certificate server سب کو list دیتا ہے list دیتا ہے جو یہ بتاتی ہے بھائی یہ certificate revoke ہوا ہے تو میں اس کے اندر لکھا ہو گا کہ جناب یہ کاشیف کا certificate ہے یہ revoke ہو چکے اور اس کا جو serial number ہے یا وہ thumb print number ہے وہ ہے ab12 blablabla اب یہ information should be fed back to these users ٹھیک ہے should be fed back to these users اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر کوئی hacker ہوا اور اس نے جون سا ہے company کا یہ کاشیف کا digital certificate server تھا یہ compromise کرا لیا تو کیا کرے گا کاشیف بن کے اس کو ای میل کرتا رہے گا اگر کاشیف اللہ بھلا کرے کسی company میں کسی اچھے role پہ بیٹھا ہو ہے تو کیا کرے گا ان سب کو جن سب فائر لیٹر سائن کر دی گا بھئی تم بھی فائر ہوگے وہ کیا خیوز ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ان لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کسی طرح کہ کاشیف کو جو کامپرومائز ہو گیا تو اگر یہ ریکویسٹ آتی ہے اور اس کے ساتھ وہ ہی دیجیٹل سیٹیفکیٹ لگا ہے جو ہم نے دیا تھا تو وہ جو دیجیٹل سیٹیفکیٹ ہے تو اس کا یعنی کینسل کرتی ہیں تو ہر دفعہ یہ کمپیوٹر جونسہ ہے ان سیٹیفکیٹ کی سیٹیفکیٹ ریوکیشن لسٹ میں جاتا ہے اور لسٹ میں سے وہ سیٹیفکیٹ ڈھونڈتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس سیٹیفکیٹ کو ڈھونڈنے کے بعد وہ انڈرسٹینڈ کر لیتا کہ یہ کاشف کا جو اس لیپ ٹاپ کے اندر جو لیپ ٹاپ چوری ہوا تھا جو ڈیجیٹل سیٹیفکیٹ تھا وہ ریوک ہو چکا ہے تو اگر کوئی ایسی ایمیل آرہی ہے ایک ایسے بندے کے پاس ہے جو پرانا سیٹیفکیٹ یوز کر رہے تو وہ اصل کاشف نہیں ہے ٹھیک ہے آج یہ کمپیوٹ آئی سیٹیفکیٹ پاسپورٹ آگیا جس کی یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیز اگز سیم سینیریوز اچھا اب ہوا یہ کہ جب آپ کی اگر اگر بہت زیادہ ڈیجیٹل سیٹیفکیٹ آنے شروع ہوگی بہت سیدہ ریوک ہونے شروع ہوگی سی فور اگر بندہ چار 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 پانچ پانچ سیٹیفکیٹ کر رہا ہے کس وجہ سے کر رہا ہے دیپنس کیوں وائل کار سیٹیفکیٹ نہیں یوز کر رہا وہ الیدہ سٹوریز ہے تو میکروس آف 2008 r2 کے اندر کونسپ لے کر آئی 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 آنلائن ریسپونڈر ٹھیک آنلائن ریسپونڈر کیا ہوتا آنلائن ریسپونڈر ایک الیدہ پی سی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ایک پروٹوکول چل رہا ہوتا ہے اس میں بہت سارے پروٹوکول دو اس طرح کی انفرمیشن ہے اور اس کو اس کو آپ نے کیا ہوتا سی دی سی دی سی سی دی سی پوائن نہیں ہوتا وہ کلاتا ہے آثوریٹی انفرمیشن ایک سی آئی ایک ٹھیک ہے تو آپ یہ آنلائن اس سی پی آنلائن سی سی ٹھیک سی ٹھیک سی ٹھیک ٹھیک ہے اور وہ سرور جانسا ہے وہ اس لسٹ میں سے ساری انفرمیشن ایک ٹھیک ہے اور اپ ڈیٹیڈ رہتا ہے اپنے پاس ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر کوئی آتا ہے اسے ریکویسٹ کرنے تو صرف کاشیف کے سی ٹھیک اپ کر کے اسے ریپلائی کر دیتا بجائز کہ اس کو پوری پوری ایکسل کی شیٹ تھما دے جس میں پانچ ہزار سے خود ہی دھون لے تو وہ پاس نہیں ہے اگر کوئی میرے سے ریکویسٹ کر رہے کہ کاشیف کے سیٹیفکیٹ کے بارے میں خود یہ ریسپونسی بلیٹی لوں کہ وہ پوری لسٹ پکڑوں اور اس میں سے نکال نکال کے دوں اب اس کے اندر ایک بہت بڑی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر سی فور ایسیمپل اب یہ جو ہیکر تھا اس نے کاشیف کا دھون لیا یہ بہت عرصے سے ہماری کمپنی کو ہیکر میں بیٹھا ہوا تھا اس نے بہت سارے سوشل انجنیرنگ پتہ نہیں کیا کیا نا یہاں پر اپنا ایک نیٹورک ایڈمن بھی بٹھا یا تھا اس نے کیا کیا اس نے پی سی لگایا یہاں پر ٹھیک ہے تو اس پی سی کو کہا بھائیہ یہ جو سا ہو آن لائن ریسپونڈر ہو اس کے سی سی پی سرور ہو ٹھیک ہے آن لائن سی سی بتاتا ہے تو وہ کام کیا کرے گا اب جب بھی میں ریقویسٹ کرتا ہوں تو یہ واپس آکے بتاتا ہے کاشیف کا سرٹیفکیٹ ٹھیک ہے کاشیف کا سرٹیفکیٹ ٹھیک ہے میں اس کی ایمیل پڑھتا ہوں میری آج سے جوگ ختم ہوگی اب اس کے لیے کسی سرور کو ایز ٹرسٹ کر لوں کہ یہ کاشیف کا سرٹیفکیٹ کمپرومائز ہو گیا ہے اس کے لیے میں نے اس کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہوگا اور وہ سرٹیفکیٹ اس کو اس سی اے سے ملا ہوگا تو ہیکر تو یہاں پر ہاتھ نہیں ڈال سکا بھی تک اگر یہاں ہاتھ ڈال لیا پھر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو جب یہ information مجھے دے گا تو یہ stamp لگا کے دے گا ہاں بھائیہ جو میں information آپ دے رہا ہوں وہ بہت valid information ہے یہ ساری چیزیں ہم online responder کے اندر پڑھیں گے جب آج ہم online responder کی لاب دیکھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ ہم اس کے لئے ایک certificate issue کرتے ہیں تو جو آپ تھوڑے دیر پہلے میں آپ کو وہاں پہ template دکھا رہا تھا یہ ocsp response signing online certificate status protocol ocsp response signing کہ جب وہ response مجھے بھیج رہا ہے کہ جب میں اسے پوچھتا ہوں کہ کاشیف کا certificate valid ہے یا نہیں اور online responder مجھے reply کرتا ہے ہاں کاشیف کا certificate valid ہے یا نہیں ہے اور ساتھ وہ اپنے sign کرتا ہے یا وہ sign کے ساتھ stamp لگاتا ہے اور وہ stamp کو میں trust کرتا ہوں یہ جو بندہ ہے یہ ماری company hired say for example authority بعد ہم دیکھیں گے auditing کہ ہم cia server کا backup کریں گے اور backup کرنے کے بعد ہم اپنے event logs میں check کریں کہ audit logs آئی ہیں یا نہیں اس میں بہت سارے check box ہیں کچھ بھی سکتے chr کی network infrastructure کی ابھی تک lab نہیں دیکھی بک شاید اس کے اندر وہ آپ سے دوبارہ discuss کریں بار میں جو certificate server کے سارے topics ہیں وہ یہ پہ discuss کر چلوں اس کے بعد ایک جو نئی چیز ہے cert enrollment policy web service وہ یہ کہ اگر آپ نے certificate enrollment لینی ہے تو آپ کے پاس بیچ میں web server ہو یا proxy server ہو وہ آپ کی بحاف پہ جا certificate issue کروا لے lab once again lab کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے اوپر کی چیزیں سمجھ لی تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے high volume c database کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے بہت سارے certificates اپنے database میں نہیں کریں میں آپ کو check box دکھا چکا ہوں کیونکہ سرٹیفکیٹ کو database میں save کرنے کی ضرورت نہیں ہو اس سے بڑھ جاتی یہ نئی فیچر ہے ایک جو سب سے امپورٹنٹ فیچر ہے اور آئی ہے never dare to touch it is called cross forest certificate authority کہ آپ کمپنی کے اندر ملٹیپل فورسٹ بن گئے ہیں میں نے کہا میرے پاس فورسٹ وان ہے فورسٹ 2 ہے اور فورسٹ 3 ہے اور ہر فورسٹ کے تو کچھ ایسا سا architecture بن گیا میری کمپنی کا اور یہ میرے پاس چار فورسٹ ہیں اور ان کے درمیان سے فوری ایسی ٹرانزرٹ تو ایک سرورز ہیں ٹھیک ہے سیون ایٹو ایسی ایک ایک سرورز ہیں آپ کے پاس آپ کو اتنے سرورز رکھنے کی ضرورت نہیں 2008 r2 کے اندر یہ سارا کچھ جون سا ہے ایک انٹر سائٹ سیٹیفکیٹ ایتوارٹی ایلوکیشن ہو سکتی تو آپ ایک جگہ سرورز رکھیں اور سب کے درمیان ٹو وی ریلیشن شپ کریں اور ان ساروں سے جان چھوڑ لیں تو کی کوسٹ کرنی پڑے گی اس کے ساتھ ups بھی لگائیں گے تو پھر گرین ہاؤس افیک جو کاربن فوٹ پرینٹ ہے اس کی بھی کوسٹ کرنی پڑے گی پھر مینٹینی کانٹرٹ کی کوسٹ بھی کرنی پڑے گی پھر اس کے اوپر مینجمنٹ کوسٹ بھی ایڈ کرنی پڑے گی یہ زیارہ کچھ ہے تو جتنی دفعہ بھی آپ جتنے servers add-on کرتے جائیں ہارڈ ویر یا ویر چیزیں اپگریڈ ہوتی رہیں گی یعنی add-on ہوتی رہیں گی تو best infrastructure ایسا ہوتا جس میں کم سے کم servers مگر اچھی output بس output کم سے کم servers کے ساتھ تو میں آپ کو suggest نہیں کر سکتا anyway تو آج ہم نے کافی ساری چیزیں پڑھ ہے تو میں جو میں نے recorded lab بنائی ہے اس کے کے اوپر بیٹھ کے میں نے اس کو اس کو میں نے وہ دیا ہو ہے اسے کیا کہتے ہیں mmc کے اندر گیا mmc کے اندر یہ certifications کے بارے میں information pull کر لئی ٹھیک ہے mmc کے اندر digital certificate میں آپ کو یہ ایک چیز ایک دفعہ quickly دکھاتا بھی چلوں certifications ٹھیک ہے add اور میں نے user کے certificate add کرنے ہے service account کے یا computer ٹھیک ہے تو میں اس time my user account اور finish کا button دبا کے اس screen پہ کھڑا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب میں نے کہا کہ request a new certificate کہ میں ایک نیا certificate request کرنے لگا اور میں نے template select user template ٹھیک ہے کہ user template میں information ہے say for example information یہ تھی کہ 1024 bit key certificate مل جائے گا ٹھیک ہے تو ہم آگے چلتے ہیں اس کے اندر ایک information جو پرانے footprint پڑے مہیں ہے ٹھیک ہے آپ بے شک screen کو ignore کر سکتے ہیں کہ میری certificate authority جو سرور 6 ہے جو کہ crash کر چکا ہے exactly 24 گھنٹے 30 منٹ پہلے ٹھیک ہے anyway تو اس لئے وہ error آسکتا subordinate CA تو میرے پاس subordinate CA نہیں ہے تو میں ایک certificate authority سے مانگنا ہے enterprise root CA سے جو میں نے بنایا دوبارہ ہم اس سے آگے چلے اور میں جب اس کو request کی تو اس نے مجھے certificate دے دیا اور یہ automatically ملا یہ error message ہے اس کو ignore کر دیں کیونکہ میرے certificate مل گیا مگر this is still a manual request کہ مجھے manually وہاں پہ جا کے یہ سارا کام کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو واپس میں digital certificate server کے اندر آیا ٹھیک ہے اور یہ templates ٹھیک ہے templates میں اب میں کیا کرنے لگا ہوں میں کمپیوٹر کا certificate demand کرنے ابھی تو کو تھوڑے دن پہلے یہ سارا discuss کی ہے detail میں آپ کے ساتھ تو windows 2008 r2 اس template کو نام دے دیں گے computer اور IT جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہو وہ نام دے سکتے ہو ویلی ڈی ٹی پیریٹ دے سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد domain کے تمام computers read ملے گا پھر certificate templates میں آ جائیں manage new certificate اور اس کے اندر آپ نے اس کو certificate دینا ہے جو آپ نے certificate وہاں سے بنایا تھا ٹھیک ہے تو that depends کے آپ نے کون کون سے templates کو use کرتے ہوئی کیا کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اب جب آپ نے یہ کام کر دیا تو سرور جو سا ready ہے user کو دینے کے لیے under that specific template اب آپ gpo اگر آپ بھول گئے ہیں تو دوبارہ یاد کر لیں میں ایک gpo بنائی auto enroll کے نام پہ auto enroll کے اندر جا کے میں اپنے gpo edit کرنا ہے میں کمپیوٹر configuration میں جانا کیونکہ میں computer کی بات کر کمپیوٹر configuration میں جانا ہے اور computer configuration کے اندر جا کے میں اپنے gpo کے تحت اپنے computers کو بتانا ہے کہ آپ نے digital certificate لینا ہے وہ میرے domain controller کو ساری information ہوگی جب میرا user اس سے جا ریکویسٹ کرے گا تو بتا دے گا تو it's not a big tweaking تو policies کے اندر جائیں policies کے اندر windows settings کے اندر چلے جائیں اور یہ میرے خیال میں میں فاسٹ فوروڈ نہیں کیا ہوا کیا بلکہ ورنہ یہ بھی میرے پاس سے دو تین دفاع crash ہوا ہے تو come on security settings اور security settings public key policies ہوتی ہے public key policies کے اندر چلے جائیں اور یہاں پہ certificate services client auto enrollment ہے اس کے اندر جا کے اس چیز کو enable کر دیں اور renew certificate expiries کہ اگر آپ نے certificate renewal کروانے یہ check box ہے self explanatory ہیں کہ آپ ان کے اندر کیا کیا action perform کرنا چاہتے ہیں اگر آپ user account کے اندر ہیں تو آپ even یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ user level پہ expiry اگر اتنی رہ جائے تو ہم نے دوبارہ certificate renewal request پھیلتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ٹھیک ہے ٹھیک ہے trusted root security certificate authorities کے ہیں کہ for example میں گیا اور ایک specific company سے ویرے سائنس ایک digital certificate لے لیا اور میں چاہتا ہوں کہ تمام users کے پاس digital certificate import ہو جائے جس طرح user login ہوگا تو اس کے پاس information آگے ٹھیک ہو گیا تو اب میں client machine پہ گیا اور میں نے gp update چلایا کیونکہ client جو straight away ایسے نہیں لیتا ہے اس information کو gather نہیں کرتا تو میں gp update چلایا کیونکہ policy update ہو رہی ہے gp update کے علاوہ آپ نے ایک اور command چلانی ہے جو ہمیشہ میں بھول جاتا ہوں کہ command prompt administrative rights کے اندر run کر چلانی ہے cert util کے اندر command is called pulse یہ pulse pulse auto enrollment events کو start کر دیتا ہے اگر آپ کی دو command چلانے کے بعد آپ کا system جو سا run نہیں کر رہا یا سسٹم کوئی problem آ رہی ہے تو آپ بلکل پریشاہ نہ ہو what you can do کہ آپ نے system کو reboot کر لیں normally یہ time لیتا ہے process run ہونے میں تو آپ کو best practice یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا time دے دیں اگر نئی time وہ کر رہا تو پھر آپ نے اس کو restart start کرا لیں ٹھیک ہے وہ administrative permissions کے ساتھ command پانٹ کھول لیں otherwise یہ آپ کو کام نہیں کرنے دے گا تو میں دوبارہ cert util چلاؤں گا cert util dash pulse – pulse command execute ہوگی successfully اور دیکھتے ہیں کہ current user کی جگہ ہمینے کمپیوٹر دینا دوبارہ میں certificate مگر میں computer account certificate لے رہا ہوں local computer کے لئے تو جب میں local computer کے اندر جاؤں گا پھر دیکھوں گا کہ مجھے certificate issue ہوا یا نہیں اور جناب والا مجھے certificate issue ہوا یہ 3-4 پرانے certifications ہیں تو آپ اس کے اپنے آپ کو digital certificate دیا تھا ٹھیک ہے میں کاشیب کے account MMC کے اندر جا کے دیا تھا اب میں یہ MMC جھنجھٹ میں نہیں پڑھنا جاتا میں کہتا ہوں مجھے MMC جھنجھٹ کا مسئلہ نہیں ہے جب user login log in کرے اس کو automatically enrollment کرے تم بہت automation کی بات کرتے ہو تو show me some automation spirit ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم user کی policy کے اندر جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پھر Windows 7 کی machine پہ میں kaship سے login ہوا تھا اب میں کس سے login ہوں گا ایک account server 1 سے اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک error جائے گا جو ایرر میسی جب آپ سے پہلے discuss کر چکا ہوں اور پھر اس کے اندر دیکھیں گے کہ وہ مسئلہ کیوں آیا اور اس کو fix کریں گے اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو digital certificate issue کریں گے اور ہم پھر certificate server پہ جا کے errors میں بھی دیکھیں گے کہ وہ error آیا تھا یا نہیں ٹھیک ہے مجھے یہ troubleshooting کرنے میں lucky 15 20 minute لگے مگر کبھی کبھی یہ اچھا خاصا مغز کھا لیتے ہیں تو اسی طرح user policy security settings ٹھیک ہے اور یہ بھی fast forward ہو رہا تو کبھی کبھی یہ بہت slow ہے اور آپ بڑا بڑا تحمل مزاجی سے کام لینا ہے enable اور اس کے اندر پھر renew expired اپڈیٹ پینڈنگ سیٹیفکیٹ یہ سارے چیک باکس سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے expiration notification کہ 10% رہے جائے lifetime میں سے expiration notification دے دے آپ سیلیکٹ کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی lab ہو جائے اپلائے اوکی کر دیں ٹھیک ہے configuration model ٹھیک ہے اس کا certificate enrollment کا policy procedure اس کو enable کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور active directory enrollment procedure ہے ٹھیک ہے وہ enabled ہے یہ properties کے اندر کوئی specific information نہیں ہے صرف LDAP protocol کو use کرتا ہے ٹھیک ہے تو that's it اب میں اس server پر login ہوں گا user account server once ہے ٹھیک ہے جس طرح میں login ہوں گا تو کمرشل certificate Microsoft اس کو trust نہیں کہتی until unless میں certificate کے اندر جاؤ اب جب میں login ہوں گا تو جو GPO run ہوگی GPO run ہونے کے بعد مجھے certificate دے دے سرور one کے نام پہ جتنی میری company کے اندر users ہوں کے جو بھی کبھی login ہوگا اور وہ under that group ہے جس کے تحت میں نے template بنایا ہے وہ templates بنائے تھے under this templates یہاں بنا کے پھر میں certificate templates کی اور وہاں پہ user کو auto enroll permission دی تو جن users کو auto enroll permission دی ہوگی اور وہ template سے binded ہوگی جب بھی کسی computer پہ login ہوگی جو computer under this GPO ہیں یا جو users under ملا یا نہیں اگر نہیں ملا تو کیا وجہ ٹھیک ہے تو next کرتے ہیں وہ ہی digital certificate وہ اس کو trust نہیں کرتا ui to three مگر یہ computer کا digital certificate ہے یہ computer ہے کیونکہ کوئی بھی personate کر سکتا ہے اس certificate کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے اسی طرح MMC کے اندر جائیں گے اور check کریں گے کہ اس کو personals کے اندر certificate پڑھا ہوا یا نہیں تو اس کو جنابے والا certificate کوئی نہیں ملا ٹھیک ہے میرے خیال میں وہ portion کھا گئے ہوں تو وہ اس طرح MMC کے اندر جائیں اس طرح MMC کے اندر جائیں گے ٹھیک ہے اور snap in add کریں گے ٹھیک ہے certificates کا مگر یہ snap in جون سا ہے میں certificate request کرنے کے لئے نہیں کروں گا یہ snap in میں use کروں گا verify کرنے کے لئے کہ آیا مجھے certificate ملا ہے یا نہیں اور میں پرسنل میں گیا اور مجھے certificate نہیں ملا اور میں کسی user سے login ہوا ہوں سرور ون سے مجھے سرور ون کا certificate چاہیئے اور مجھے مل نہیں رہا ٹھیک ہے اور میں بہت upset ہوں اور مجھے server ون کا certificate مل گیا اس کی reason کیا ہے اس کی reason یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جب میں یہ دیکھیں یہ لیٹیسٹلی ایشوڈ certificate اور یہ فیل ریکویسٹ ہے اور جب آپ فیل ریکویسٹ کو ذہا دھیان سے دیکھیں گے تو دیکھیں دیجیٹل certificate پہ فیل ریکویسٹ میں گیا تو the email name is unavailable and cannot be added to the subject or subject alternate ریکوائیٹ تھا کسی بندے کو دیجیٹل certificate دینے کے لیے تو اگر میں آپ کو template کے اندر لے کے جاؤں تو template کے اندر جہاں پہ وہ templates بنائے تھے user روضو ID Academy include information in alternate subject name اور ہم نے وہاں پہ email name مانگا ہوا تھا اب اگر میں آپ کو quickly وہ کوئی latest issued certificate دیکھنا ہو تو issued certificate کے اندر جائیں تو سب سے نیچے جو latest issued certificate وہ ہوتا ہے وہاں پہ تو that is it تو ہمارے user ہے اس کو digital certificate مل گیا ٹھیک ہے اور اس digital certificate سے ہم نے پھر verify کر لیا اور وہ template ہے یہ دیکھیں revoke certificate اب user کا certificate revoke کرنا چاہتے ہیں ہم یہاں پہ reason define کر سکتے یہ میں already discuss کر چکا ہوں کہ compromise ہوگی suspend ہوگی یا seize ہوگی ٹھیک ہے اور certificate on hold ڈال دیا جائے تو certificate revoke ہونے کے بعد واپس ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں یہاں پہ compromise کر دوں تو وہ revoke ہو جائے پھر اس کو میں دوبارہ واپس نہیں لا سکتا اگر میں نے اس certificate کو واپس لے کر آنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میرے پاس صرف ایک option ہے کہ certificate کو hold پہ ڈال دیا جائے ٹھیک ہے وہ under a revoke certificate کی list میں آئے گا مگر اس کے لئے پھر ہم اس کو واپس لا سکتے یعنی اس کو واپس بلایا جا سکتا اگر all task کر revoke certificate اور certificate on hold کر دیا جائے تو certificate under revocation list میں چلا جائے گا اور پھر اس کے بعد کل کو اگر ہمیں واپس چاہیے ہوگا تو ہم وہ واپس اس کو بلا سکتے all task کر کے un revoke certificate اور سرور اس کی properties میں جاؤ تو یہ دیکھیں میرے پاس select extension crl distribution point یہ وہ point ہے جہاں میرا digital certificate مجھے بتاتا ہے کہ اگر کسی کو certificate revocation list چاہیے crl چاہیے خرل بھی کہتے ہیں کچھ لوگ بار میں crl کہتا ہوں تو اس کے لیے میرے پاس چار areas چار طریقے ہیں جنہیں میں use کر سکتا ہوں c windows اگر میرے local server نے ڈھونڈا ہو تو یہ اس کے ہمارے لیے ٹھیک ہے تو یہ جو دو locations ہیں number two اور number three کے اوپر جو ڈیٹی پی سے چل رہی ہیں یہ ہمارے مقصد کے لیے ہیں ٹھیک ہے یہ دو ٹھیک ہو گیا اب اگر یہ information میرے پاس certificate کے اندر بھی پڑی ہوتی ہے اگر میں یہاں پہ کوئی certificate open پاتھ اس واجہ سے نہیں آرہا کہ وہاں پہ پی چھے جہاں پہ دو check box select کر رہے ہیں اور اس کے بعد کوئی بھی certificate issue ہوگا اس کے اندر ڈیجیٹل سیٹیفکیٹ کے اندر url پاتھ بھی آرہا ہے یعنی ڈیجیٹل کا پاتھ بھی آرہ اور http پاتھ بھی آرہ آرہ ٹھیک ہے وہ quickly میں آپ کو جن سے ہیں وہ دو جن سے ہیں وہ check box دکھا دیتا solution جو online responder ہے وہ دیکھتے ہیں ابھی ٹھیک ہے تو میں واپس اپنی ویڈیو میں جاتا ہوں آپ کی سی آر ایل کے جو لسٹ ہے آپ کے سسٹم تھرٹی ٹو کے اندر سرٹ ایسر وی کے اندر یہ پڑی ہوئی ہے ادو آئیٹی کیڈمی سرٹ سی اے پلاس ٹھیک ہے پلاس کا مطلب سرٹیفیکیٹ ریوکیشن لسٹ اس کے اندر آپ کی ساری انفرمیشن ہے کہ آپ کے سرٹیفیکیٹ کون کون سے ریوک ہوئے میں اور ساری انفرمیشن آپ کے پاس پڑی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے سو یہ لسٹ کی انفرمیشن ہے ٹھیک ہے تو اچھا جی اب ہم نے جونسہ ہے وہ آٹو ریسپونڈر انیبل کرنا ہے اس کے لیے ہمیں سی آر ایل کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے اے آئی اے کی تو ہم اب اے آئی اے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح وہیں ڈیجیل سرٹیفیکیٹ کو رائٹ کلک کر کے پراپرٹیز ایکسٹینشن اور سلیکٹ ایکسٹینشن ٹھیک ہے یہاں پہ اب سی ڈی پی یوز نہیں ہوگا ایتھاریٹیٹیو انفرمیشن ایتھاریٹی انفرمیشن ایکسس اے آئی اے تو بہت سارے ایبریویشن ہوگی ہیں تو انہیں یاد کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر بھی اسی طرح چار بات ہوتے ہیں سی اور فائل والے بات آپ کے یوز اج کے لیے نہیں ہوتے اور ایش ٹی ٹی پی اور ایل ڈی اپ آپ کے یوز اج کے لیے ہوتے ہیں اور یہ ایش ٹی ٹی پی بھی آپ کے یوز اج کے لیے نہیں ہوتا یہ ایکشلی آنم今日 hein سٹیٹ ایٹس جو سرور ہوگا سر بھو ہے اسی سرور فہو وہ یوز کرے گا ٹھیک ہے تو اس کے اندر ابھی ایچلی ہم نے ایک پاتھuit și ایڈ کرنا بھی آ کے واپس تو یہ ایچلی آپ کےone 오� single painl جو انزر تو آپ کے certificate revocation list ہے مگر آپ نے certificate status protocol کو enable کرنا ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ نیچے آپ کو دو extensions نظر آ رہی ہیں تو آپ نے یہ دونوں http کے ساتھ بھی enable کرنی ہے تاکہ یہ آپ کا ocsp server کام کرے مگر اس کو جس طرح enable کریں گے تو آپ کے لیے digital certificate services کو restart کرنا پڑے گئے یہ میں نے fast forward کر دی آپ لوگ کے لیے ٹھیک ہے تو یہ جناب ابھی ہماری جن سے ہے certificate services enable ہو گئی ہیں مگر ابھی ocsp جو responder digital certificate template ہے اس کو use کرنا ہے اس کو اس کو ہم duplicate بھی کر سکتے ہیں اگر 2008 format میں ہے تو میں نے اس کو اسی طرح use کرنا ہے ٹھیک ہے تو ocsp کیا کہ جب وہ ہمارے پاس آ کے ہمیں بتائے کہ ہاں بھائیہ یہ کاشیف کا جو digital certificate ہے یہ delete ہو چکا ہے اس پہ ہم trust نہیں کرتے تو ہم trust نہیں کریں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ certificate جو سا ہے وہ میں نے دینا کسے ہے ٹھیک ہے تو مجھے کون information دے رہا ہوگا یہ والی کہ بھائیہ یہ جو کاشیف کا certificate ہے اس کو اپنے trust نہیں کرنا تو یہ information مجھے جونسا ہے میرا ocsp server دے رہا ہوگا تو اس کے اندر ایک بندے کا account نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ computer کا account ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو میں computer کا account add کروں گا جو کہ میں یہاں پہ غلطی سے server one add کروں گا اور میرے خیال میں پھر دوبارہ میں computer select کروں گا کیونکہ یہاں پہ اگر آپ نے کوئی کمپیوٹر کا account جھوننا ہے تو یہاں object type میں computer کرنا پڑے گا یہ دیکھیں آدمی بنا ہوا آگیا ہے نا تو غلطی سے آدمی نہیں کرنا کیونکہ آدمی نہیں بیٹھا user کا account نہیں بیٹھا ہوا تو آپ کو یہاں پہ computer کا account add کرنا پڑے گا اور میرے پاس جو میں نے online responder یہ جو online responder جو server ہوگا وہ server one ہے آپ اس کی جگہ کوئی اور server بھی رکھ سکتے آپ اپنی company میں پانچ online responder رکھ سکتے ہو that is totally up to you ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے auto enroll enable نہیں کرنا صرف read and enroll enable کرنا ہے ٹھیک ہے یہ slightly conflicting ہے کچھ microsoft کی documentation میں کہا ہوا auto enroll select کرنا ہے کچھ میں لکھا ہوا نہیں مگر latest update document جو tech net پہ پڑھا ہوا ہے that suggests صرف enroll enable کرنا ہے اور اب میں اس جو template ہے اس کو میں اپنے پاس call کرلوں گا اور اس template کے تحت مجھے ایک digital certificate issue ہو جائے گا جو کہ بزاتے خود اس time یہی server ہے otherwise جونسہ ہے آپ کسی اور server کو بھی یہ کام دے سکتے ہیں یہ responsibility دے سکتے ہیں اگر آپ اس server پہ trust کرتے ہیں تو اب اس کو وہ یہ certificate مل گیا ہے ٹھیک ہے certificate issue ہو جائے گا جب یہ certificate issue ہو جائے گا تو یہ میرا online responder کا ایک trusted certificate ہوگا اگر یہ مجھے آکے کہتا ہے کہ بھائیہ آپ نے جونسہ ہے یہ کام نہیں کرنا یا یہ بندہ certified نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو میں authorized بندہ ہوں مجھے آپ کے سی اے سرور نے یہ authority دی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ جونسہ ہے کاشیف کا جو termination letter جو کاشیف نے آپ کو termination letter دیا وہاں ہم اس پر trust نہیں کرتے تو یہ صحیح کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اب online responder کے اندر آگے یہ online responder آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر cross آ رہا ہے کیونکہ ابھی تک configure نہیں ہوا تو online responder کے چھوٹی سی configuration ہے وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ online responder جس طرح ہم پہلے کافی دیو سے ڈسکس ہوتا ہوا آ رہا ہے یہ ایک ایسا server ہے جو manage کرتا ہے use کرتا ہے online certificate status protocol کو کہ میرے جو certificates ہیں وہ اگر revoke ہو چکے ہیں تو وہ مجھے بتائے گا ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ مجھے crl کی طرح پوری list دے دی جائے پانچ ہزار certificates کی میرے computer کو تو وہ صرف میں اس کے پاس جاؤں میں کہا ہوں بھائیہ یہ server 7 کا certificate ہے یہ trusted ہے یا نہیں تو مجھے سرف server 7 کا reply دے بجائے اس کے کہ مجھے پوری list دے دے crls کی طرح this is the new things in windows 2008 ٹھیک ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے enable ہوگی revocation configuration add revocation configuration اس میں revocation کی configuration add کرنی پڑے گی یہ slightly چھوٹا سا wizard ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ایک تفہہ نام دے دیں ٹھیک ہے جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں میں نے online responder کہہ دی ہے online responder server 1 ٹھیک ہے or server 1 اور next کریں گے select a certificate for an existing enterprise existing enterprise کا certificate use کرنا ہے یا کون سا certificate آپ use کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے اور اس کی location دینی پڑے گی تو ہم آگے چلتے ہیں اور ہم اس کے اندر اس کو جو سا ایک specific certificate دے دیں گے تاکہ وہ user کو verify کر سکیں ٹھیک ہے اور browse ca certificate publish in active directory جو certificate آپ کے active directory میں پڑا واہ ظاہر ہے ادھر سے یہ آپ کو دو ہوگے otherwise آپ depends ٹھیک ہے تو یہ میرا جو میں اس کو یہ represent کروں گا server 1 کا certificate ہے ٹھیک ہے یہ وہی certificate جن ہم پہلے دکھاؤ چکے ہیں ٹھیک ہے اور یہ thumbprint ہے اگر کبھی بھی آپ confused ہو جائیں تو thumbprint سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور auto enroll for an oscp signing certificate auto enroll ہوگا بھی اپنے آپ کو اور جا کے oscp certificate لے لے گا تاکہ یہ represent کر سکے بھائیہ یہ format کا certificate لے کے جانا یہ نہیں ہوگا کہ ہر قسم کے certificate لے کے آپ اس کو represent کر گا oscp کا جو template پہ جو certificate بناؤں گا صرف وہ ہی دکھائیں گے تو وہ آپ کی بات مانے گا کہ ہاں جی یہ termination letter اصلی ہے یہ نقلی ہے ٹھیک ہے تو manually بھی آپ select کر سکتے ہو دوسرے طریقے سے مگر ہم نے already oscp response signing کے template بنایا وہ وہاں سے اپنے پاس سے use کر لے گا ٹھیک ہے provider select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ بھئی کس طریقے سے crl پہ جانا ہے اب یہ جو server ہے جو online responder ہے یہ بات آپ نے clear رکھنی ہے یہ actually پیچھے excel کی sheet سے ہی دیکھ رہا ٹھیک ہے مگر user کو excel کی sheet نہیں دے رہا اب مجھے نہیں پتا election آ رہے ہیں والے ہیں آپ لوگوں کو اچھی طرح انداز ہو یعنی وہ جو voter list ہے تو جب آپ جاتے ہو تو voter list میں آپ کا نام دیکھے کہتا ہے اچھا جی ڈال دے بھائی اس پہ ٹھپا لگا دے ٹھیک ہے تو وہ جو یہ sort of پیچھے voter list میں ہی جاتا ہے مگر آپ کی convenience کے لیے وہ آپ کو صرف آپ کی requirement سے آپ اپنا نام بتاتے ہو وہ کہتا ہے اچھا بھائی تمہارا یہ number ہے سے for example مجھے نہیں پتا how it actually works right now تو وہ block number اور جو بھی reference numbers دے گا آپ کو تو یہ اس نے کس طرح جانا ہے اس نے ڈیپ سے بھی یہ جا سکتا اور ڈیٹی پی سے جائے گا یہ اپنے crl سے a query کر کے آپ کو لاکھے دے گا یہ actually بیچ میں آپ کا sort of agent data ہے جو query کر کے اور آپ کو لاکھے دیتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے اور server one کا جو status ہے وہ working condition میں آ گیا مگر ابھی تک آپ کا کام complete نہیں ہوا اب آپ کا جو server one ہے وہ online responder بن چکا ہے اور اس پہ online certificate status protocol or csp جو protocol ہے وہ چل رہا ہے ٹھیک ہے مگر ابھی تک وہ جو crl ڈی پی جو سا یہ جو c ڈی پی تھا وہاں ہم نے aia کیا تھا authentication information access i think authorities information access جو سا ہے وہ enable کیا تھا وہاں پہ جا کے ابھی ہم نے path دینا ہے کہ ocsp کہاں سے ملے گا ٹھیک ہے تو دوبارہ certificate server کے list میں گئے یہاں پہ aia select کیا تو یہاں پہ اب ہم نے the location آپ نے بتانی ہے جو url یا http جو بھی قسم کی location ہے وہ آپ نے دینی ہے جہاں سے آپ یہ information fetch کروائیں گے ٹھیک ہے ocsp جہاں سے information fetch کرے گا تو وہ normally کیا ہوتی ہے کہ server کا نام اور اس کا digital اس کا پورے کا پورا نام domain کے ساتھ اور follower ocsp اور اس کو آپ add کر سکتے ہیں اپنے پاس اچھا اب ہم نے اس کو یہاں پہ path دے دیا path دینے کے بعد ہم اس کو ok کریں گے اور یہ آپ سے services کی restart کی بھی request کرے گا آپ نے services restart کرنی ہے اور یہاں پہ check box بھی select کرنے ہے ٹھیک ہے وہ obvious ہے ان کے explanation کی فردہ ضرورت کوئی نہیں ہے اور یہ service جب ہماری restart ہو جائے گی تو اس کو بھی میں اپنے بہت fast forward کیا ہوئے تھوڑا سا time لیتی ہے یہ services restart ہونے کے بعد اب ہمارا یہ جب بھی user کوئی online responder کے پاس جا کے request کرے گا تو وہ ہماری بحاف کے ہمیں یہ information دے سکتے ہیں اچھا اب online responder آپ multiple servers کو بھی کر سکتے ہیں سی میں نے کہا server 2 بھی میرا online responder ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس دو server جو ان سے ہیں وہ online responder آ جائیں گے اور یہ دیکھیں server 1 اور اس کا status online آ رہا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا تو اگر آپ نے multiple servers رکھنے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اور ان میں سے ایک server کو جانسی ہے further authority بھی دی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے say for example میں نے کہا کہ یہ server 1 server 2 ہے so set as an array controller اور یہ جانس ہے array controller ہو جائے گئے یعنی یہ main server ہوگا جو جس کی سب بات مانیں گے باقی controllers اور یہ جانس ہے ساری information کو fulfill کروائے گا ٹھیک ہے مگر باقی جانسے اس کو help out کریں گے ٹھیک ہے اب فردر چلتے ہیں auditing کے topic کی طرف کہ ہم نے آپ اپنے جو server ہے اس کو audit کرنا ہے کہ اگر اس کا backup ہو رہا ہے یا اس کے اندر کوئی بھی information ہے i would suggest کہ کبھی بھی کوئی بندہ ہے ایسے event audit نہیں کرے گا جن کی ضرورت نہ ہو تو میں اپنے digital server کو right click کروں گا اور اس کے اندر آپ کو top پہ یہاں پہ auditing کا tab نظر آ رہا ہے اس کو click کریں گے تو اس میں check box ہی ہے only ٹھیک ہے تو ہم وہاں auditing کے اندر جائیں گے اور اس کو select کریں گے backup and restore the c a database change c a configuration security settings c rls اور بلا 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 ٹھیک ہے اب یہ وقتی طور پہ آپ لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے میں backup and restore the c a database مگر اس کو صرف click کر کے event کو audit کرنے کے لیے آپ کو local security policy میں object auditing enable کرنی پڑے گی تو دیکھتے ہیں کیسے ہو گا صرف اس کو select کریں گے apply okay کر دیں گے ٹھیک ہے اور اور اب ہم local security policies کے اندر جائیں گے local security policy اس کو اس کو کرنے کے بہت سارے different way ہیں but the easiest one is local security policy اور once again یہ میرے خیال میں آپ کی اس کے اندر book کے اندر نہیں ہے یہ lab تو it will take a bit time کہ بھئی load ہوگا load ہونے کے بعد وہ ہی audit events ہم لیے auditing کے اندر بھی پڑ چکے ہیں اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے آپ اچھے student آپ کو ہر چیز یاد رہتی ہے ٹھیک ہے اور ہم اس کے auditing کے اندر جانسا ہے اس کو enable کریں گے audit object events ٹھیک ہے اور auditing جب ہم enable کریں گے پھر ہمیں event log کے اندر آئے گا event اگر ہم نے کوئی action perform کیا تو ہم اس کو enable کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے success اور failure enable کرنے کے بعد ہم اس کا backup کریں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ ca server کا backup کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ بہت بڑا risk لے رہے ہو ٹھیک ہے اور backup جانسا ہے آپ ca certificates بھی کر سکتے ڈیٹا بیس بھی کر سکتے اور جہاں بھی backup کرو گے اس کے بعد آپ نے password لگانا ہے اور اس کو کبھی بھی اس طرح کے backup کا online نہیں رکھا جاتا ہے اس کو میسا cd پہ ڈی ویڈ پہ یا usb پہ write کر کے thumb stick پہ write کر کے تین چار ڈیفرنٹ backups بنا کے کیونکہ اس کے لیے ایک term user تھی keys to the kingdom ٹھیک ہے ادھر تو میں one two three four five six کر رہا ہوں تو جب آپ یہ backup کر لیں گے تو یہ backup کے format جانسا آپ کے پاس آ جائے گا اور اس کو کبھی بھی online نہ رکھیں پلیز 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 کبھی بھی scc چیزیں آن لائن نہ رکھا کریں آپ کے جو ڈیٹا بیس کا backup آ گیا یہ کوئی تنی بڑی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے مگر جب آپ کی ڈیٹا بیس بڑی ہو جائے گی تو یہ pre shared کی primary keys اور سارا کچھ آپ کے پاس یہاں پہ پڑھا ہوگا not the pre shared کی primary keys ٹھیک ہے تو اب ہم نے event weaver کے اندر جانا ہے diagnostic کے اندر event viewer یہ یہاں پہ event آئے گا ٹھیک ہے windows locks کے اندر security events ٹھیک ہے اور یہاں پہ security events مجھو تھوڑی سی دیر لگی اس event کو ڈھومنے کے اندر کیونکہ یہ اس میں بہت سارے events آئے ہوئے تھے تو اس کے event کی id i'm not sure کہ بھئی ہر دفعہ وہ id ہوگی کیونکہ depending upon the type of event جو آپ backup کر رہے ہو یا وہ کر رہے ہو تو اس کے اندر ایک event کی task category میں certificate لکھا ہوا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ میں ابھی ذرا search کر کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ certificate services ٹھیک ہے یہ دیکھیں certificate service backup started ٹھیک ہے اور اوپر والا جو سا ہے certificate services backup completed ٹھیک ہے یہ 48 77 ہے مگر یہ 76 77 depending upon the event کی آپ کون سے event کو audit کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے object auditing کا کام کریں گے ٹھیک ہے تو ہم نے digital certificates کو almost ختم کر لیا ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم ہم نے کچھ important topics دیکھیں ٹھیک ہے تو اگر اب بھی آپ live digital certificate پہ کبھی کام کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز آپ نے ایک یاد رکھنی ہے کہ جب بھی اپنے digital certificate کی request کرنی تو آپ کو request rate کرنی پڑتی ہے until unless آپ non commercial environment میں اگر آپ اپنی organization کے اندر خود ہی cac ہیں تو آپ automatically کرنی پڑے گی اور cac server کے اندر کوئی تنی بڑی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے چار پانچ چھوٹی چیزیں ہیں issued certificate templates revokes اور crl ٹھیک ہے crl تو operation کو stop نہیں کرتی اور اس کے اندر پھر ہم نے دیکھا کہ certificate servers کی جو best security practices یہ ساری security practices ہیں کہ stand alone سی یہ بنا دیا پھر stand alone intermediary سی بنا دیا پھر enterprise مگر یہاں بھی آپ کو دو point بڑے clear ہونے چاہیے stand alone سی یہ کیا ہوتا ہے enterprise یہ کیا ہوتا ہے اور آپ کے exam میں question آئے گا online responder کے بارے میں question آئے گا online responder کون سے protocols کو use کرتا ہے online responder اور crl میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے یہ بہت important چیزیں ہیں یہ concepts ہیں صرف concepts ہیں lab ہم نے دیکھ لیا ہے بلکہ ہم نے lab سے زیادہ دیکھ لیا ہے ہم نے وہ policies بنا کے user کو certificate بھی issue کر کے دیکھ لیا auto enrollment web enrollment بھی دیکھ لی اور user account کے لیے اور computer account دونوں کے لیے ہم نے یہ کام کر کے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ دو 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 جو servers ہیں یہ دونوں کے دو چاروں کے چار جوں سے ہیں یہ three tier implementation ہے یہ سارے کے سارے offline ہوتے لیے آپ کے live servers ہوتے ہیں اور subordinate CS دیکھیں ہم نے جو root CS سے certificate لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم نے یہ والا جو process ہے یہ والا manual process بھی کر کے دیکھا ٹھیک ہے اور یہ automated process ہیں یہ یہاں پہ user جو سے automatically بھی لے سکتے ہیں مگر آپ پہ depend کر سکتا ہے آپ چاہتے ہو نہیں یار میں automatically نہیں دینا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ user خود میرے سے بات کرے تو آپ کہتے ہو ٹھیک ہے بھائی خود میرے پاس اور manually دوں گا certificate مگر یہ سارے کے سارے آپ کے decision ہے آپ کے پاس کتنا staff ہے آپ کے پاس management کا staff کتنا ہے جتنی آپ security لگائیں گے اتنے ہی بندے زیادہ رکھنے پڑیں گے ٹھیک ہے نا تو that is a simple simple theory ٹھیک ہے کہ concept is simple کہ یہ تو جتنے بندے لگائیں گے اتنا جو سا ہے وہ میٹھا ہوگا جتنی شکر ڈالیں گے میٹھا ہوگا تو وہی وہی story ہے اس کے اندر تو that is all آج ہمارا digital certificate complete ہو گیا اور اب میں شوڈی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ لوگوں کو کہ two more lectures to go ٹھیک ہے پھر ہمارا mcitp کی book number two ختم ہو جائے گی اور میرے خیال میں میں نے بہت کوشش کی ہے ٹھیک ہے اب میں سوں گا تو بہت کوشش کی ہے کہ میں نے اس topic کے ساتھ انصاف کیا جائے I'm 70% satisfied ٹھیک ہے anyway خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ